آپ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے ہائیوی ڈیپوزیٹ افید سے ایک سوال ہے کیا ہم ہائیوی ڈیپوزیٹ دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں شرعی نقطے نظر سے اگر دیکھا جائیں تو ہائیوی ڈیپوزیٹ کا جو تصور ممبئی کے اطراف میں ہے وہ جائز اور درست نہیں ہے اس کا جو تصور میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ اگر ریٹ پر آپ کوئی فلیٹ لے رہے ہیں تو اگر پانچ ہزار اس کا بہانہ ریٹ ہے ہائیوی ڈیپوزیٹ آپ دیتے ہیں تو آپ کو ریٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے دو لاک تیر لاک روپے اگر آپ دے دیئے تو ریٹ آپ کے اوپر سے اٹھا لیے جاتا ہے یا اگر ریٹ رکھا جاتا ہے تو برائے نام پانچ سو ایک ہزار روپے اسے کناب رہے کہ ہاں کرائے بھی چلتا ہے تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے کیوں؟ ابھی جو ہم نے اس کو دیا ہوا ہے سیم وہی مقدار میں پیسے ہمیں ٹوٹل واپس ملنے والے ہیں آج نہ صحیح تو کل وہ ہمارے ہاتھوں میں ہو گئے تو گویا کہ پیسے ہم نے قرض دیے اور قرضدار نے کچھ دنوں کے بعد وہ پیسے ہمیں سیم واپس کر دیے کل قرضد جرہ نفع فہوریبا ہر قرض کے پیچھے اگر کوئی نفع کوئی فائدہ کسی بھی شکل میں انسان حاصل کرتا ہے تو سود حاصل کر رہا ہے وہ نفع نہیں ہے اور یہاں نفع کی شکل میں فلیٹ کو رہنے کے لئے حاصل کر رہا ہے اس میں رہتا ہے جس کا کرایہ تھا بچ ہزار روپے تو یا تو کرایہ نہ دے کر کے فائدہ حاصل کیا اور یا تو کرایہ کم کر کے فائدہ حاصل کیا دونوں شکلوں میں وہ سود ہی ہیں اس سے بچنا چاہیے